اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب حریر سی ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بی ایسی مہت کلکلوس کا چیپٹر نمبر فائیو جس کا نام ہے دیفینیٹ انٹیگرل اس چیپٹر میں ہم سٹوڈنٹ دیکھیں گے کہ کس طرح دیفینیٹ انٹیگرل کو سالف کے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیفینیٹ انٹیگرل کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں دیفینیٹ انٹیگرل کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہتا ہے کہ ہمارے پاس فنکشن ہوگا اور وہ ڈیفائن ہوگا کلوز انٹرول پہ اور وہ جو کلوز انٹرول ہونا چاہیے اے بی وہ ہمارے پاس فائنائٹ ہونا چاہیے اور اگر ہم اس انٹرول کو ڈیوائیڈ کریں سب ڈیویجن کریں اس کو چھوٹے چھوٹے انٹرول میں کنورڈ کریں تو وہ جو سیٹپ بنتا ہے ان چھوٹے انٹرول کا وہ بھی ہمارے پاس فائنائٹ نمبر ہونا چاہیے تو یہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کی ڈیفینیشن ہے اگر ہم اس کو سیمپلیفائی کریں اس ڈیفینیشن کو آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو کنورڈ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ڈیفینیشن کو جس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا انٹیگریٹل فیکٹر ہوگا جس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے دو پوائنٹس تک اے ٹو بی اب اے اور بی جو ہمارے پاس دو پوائنٹ ہوں گے وہ فائنائٹ نمبر ہونا چاہیے یہ کوئی ڈیفینیٹ نمبر ہونا چاہیے جس طرح ون بھی ہو سکتا ہے ٹو بھی ہو سکتا ہے تھری بھی ہو سکتا ہے مائنس ون بھی ہو سکتا ہے مائنس فائی بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایسا انٹیگریٹنگ فانکشن جس میں ہمارے پاس لیمٹ جو ہوگی وہ فائنائٹ ہونی چاہیے ڈیفینیٹ ہونی چاہیے تو وہ ہمارا جو فانکشن ہوگا وہ ہمارا جو فانکشن ہوگا وہ ہمارا definite integral کی فارم میں کرائے گا اس کی کچھ example دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم یہ ہمارے پاس ایک function ہے یہ definite integral کی example ہے جس میں دیکھیں یہ اس کی جو interval ہے یہ function f of x اس interval پہ define ہو رہا ہے اب یہ upper اور low limit دونوں اس کی definite number ہے اسی طرح next پہ آج ہیں یہ ہمارے پاس definite integral ہے کیونکہ اس کی جو limit ہیں وہ definite number آ رہی ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس finite number آ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس definite integral کی definition ہے اس کے بعد ہم solve کرنے جا رہے ہیں جی definite integral کو کس طرح solve کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس first article ہے جی definite integral as limit of sum limit of sum کے method سے definite integral کو کس طرح solve کرتے ہیں اب اس طرح کی question ہے جو paper میں آتے ہیں تو ان کو solve کرنے سے پہلے ہم اس کا کہہ لیں کہ procedure چیک کر لیتے ہیں کہ کون کون سی جو step ہیں وہ ضروری ہیں اس method میں کو سالو کرنے کے لیے تو ہم start کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارا article تو یہ ہم start کرتے ہیں جی آپ کے پاس اس method میں آپ کے پاس question اس طرح آتا ہے جی کہتا ہے جی evaluate a to b ffx dx by definition یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک function دیا گیا ہوگا کہتا ہے اس کو integrate کریں by definition یعنی اس method کو ہم by definition بھی کہتے ہیں تو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہمیں جو interval دیا جاتا ہے a b ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی partition کرنی ہوتی ہے تو اس کی partition کرنے کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں جی let p be the partition of the interval a b تو یہ آپ کے پاس first step ہے کہ آپ نے p کی partition کرنی ہے interval کی partition کرنی ہے وہ p ہے وہ آپ کے پاس یہ ایک set آ جائے گا اب یہ set کس طرح ہے اس کو دیکھیں جی یہ کس طرح ہمارے پاس دو interval ہیں for example یہ ہمارے پاس interval ہیں جی a سے لے کے b تک ٹھیک ہو گیا اب اس کی ہم نے partition کرنی ہے partition اس کی ہم مستہ کریں گے اب دیکھیں اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کرنا ہے interval کو تو ہم مستہ کر لیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ایک interval ہے یہ interval ہے اس کو چھوٹے چھوٹے parts میں ہم کنورس کر لیتے ہیں جس کو ہم subdivision بولتے ہیں جی اب اس میں ہم نے کیا کام کرنا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے جس میں یہ ہمارے پاس interval拍ہ اب یہ جو interval ہے ہم سے لے کے یہاں تک یہ جا interval ہے اس کی جو درمیان میں یہ جو distance سے اس کو بولتا ہے length of interval یہ بھی ہمارے پاس دو interval کی کیا length ہے یہ بھی ہمارے پاس دو interval کی کیا length ہے اب یہ جو interval کی length ہے یہ ہمارے پاس same ہوتی ہے اس لئے ہم delta x اس کا نام دے لیتے ہیں جی انٹرول کو تو ہمارے پر ڈیلٹا ایکس آ گیا یہ کیا ہوگی لینٹھ آف انٹرول ایک چیز یہ ہم نے نوٹ کرنی ہے اب انٹرول کو نام دے لیں اس کو نام دے لیں جی ایکس ون اس کو نام دے لیں ایکس ٹو اس انٹرول کو ایکس تھری ایکس فور ایکس فائیو ایکس سکس ایکس سیون ایکس ایٹ اپ ٹو اب اسی طرح یہ ڈیوائیڈ ہوتا جائیں گے لاز میں مارے پاس آ جائے گا ایکس ٹھیک ہوگے اب یہ ہمارے پاس ف connectors ہمارے پاس جو point تھا Aکو ہم نے ایکس ناٹ کا نام دیا b کو ہم نے ایکس on کا نام دیا دیا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے دوسرا step ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے ہم نے سب انٹرول بنانے ہیں سب انٹرول کسی بنانے ہیں یہ جو دو پوائنٹ ہیں ان کو ہم نے ایک انٹرول consider کرنا ہے پھر ان دو پوائنٹ کو ہم نے ایک انڈرول consider کرنا ہے ان دو پوائنٹ کے ایک interval consider کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے اور میں ایک example دینا جاتا ہوں یہاں پہ وہ example آپ کی اس طرح ہوگی کہ یہ آپ کے پاس interval ہے ایک یہ دوسرا ہے یہ آپ کے پاس کہہ لیں two ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے 64 اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ سے لے کے two سے لے کے 64 تک آپ نے travel کرنا ہے اس کو چھوٹے divide میں کرنا ہے تو two four six eight ten twelve up to 64 یعنی اسی طرح یہ two two میں divide ہوتا جائے گا اب دیکھیں two سے four تک distance کتنا ہے جو length ہے کتنی ہے two ہے four سے six تک length کتنی ہے وہ بھی کتنی ہے two یعنی length of each interval اس سے کہ ہر interval کی length کیا ہے وہ same ہے وہ جو ہم نے اوپر چیک کر لی یہاں پہ ٹھیک ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں interval کی length کتنی ہے two ہے ہر interval میں اس کی length جو ہے وہ add ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم اس concept کو use کرتے ہوگا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی the sub interval of partition a b a b interval کی جو sub partition ہوگی وہ ہمارے پاس تر آجائے گی وہ ہمارے پاس آجائے گی ہمارے پاس آجائے گی ہمارے پاس آئے گا a اور یہاں پہ آئے گا a plus delta x دوسری مارے پاس آجائے گی a plus delta x اب a plus delta x اگر ہم a سے یہاں تک جائیں ایک ڈیلٹا x یہ بہلا ہوگا distance ایک ڈیلٹا x یہ بہلا ڈیسنس ہوگا دو لوگ جب ایڈ کریں گے تو two delta x آجائے گا جنہیں جب ہم interval یہاں سے یہاں تک جائیں گے تو ہمارے پاس delta x کے آجائے گا a plus two delta x یہ چیز ہمارے پاس آجائے گی تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا a plus two delta x اسی طرح a plus two delta x a plus three delta x اسی طرح یہ interval ان کے ڈیوائیڈ ہوتے جائیں گے اور last پہ ہمارے پاس آتا جائے گا a plus n minus one delta x a plus n delta x یہ ہمارے پاس interval بند جائیں گے ٹھیک ہو گیا مزید ان کو اگر ہم اسمیلیفائی کر لیں تو ہمارے پاس یہ آجائے گا مزید اس کو اسمیلیفائی کر لیں تو ہمارے پاس آجائے گا a a plus delta x a plus delta x a plus two delta x اسی طرح a plus two delta x a plus three delta x اب تو last جو interval آئے گا ہمارے پاس n اور n minus one a plus n minus one delta x a plus n delta x یہ ہمارے پاس interval بند جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کام کیا سب سے پہلے ہم نے پی کی پارٹیشن کی ہے ٹھیک ہو گیا پی کی پارٹیشن کرنے کے بعد ہم نے اس کو interval میں چینج کیا ٹیٹرول میں چینج کرنے کے بعد ہم نے اس کو سب interval میں ڈیوائیڈ کر دیا یہاں تک کلیر ہو گیا اب اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ اگلے سٹیپ میں ہم نے کیا کام کرنا ہے وہ ہم نے یہ جو interval ہیں ان interval میں سے ہم نے جو right and point ہوگا ہر interval کا اس کو ہم نے چوز کر لینا بھی اس کو ہم CR جا اس کا نام دے لیتے ہیں CR کو ہم نے چوز کر لیا کہ CR ہمارے پاس ہر interval میں جو right and point ہوگا وہ ہمارا CR ہوگا اب R سے مراد کیا R کے جگہ پہ آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں R کے جگہ پہ اگر ہم 1 رکھیں گے تو C1 بنے گا C1 سے مراد کیا ہے پہلے interval میں جو right point پہ right and point پہ ہوگا وہ ہمارا C1 ہوگا for example ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی C1 کیا ہے تو interval پہ آجیں جی یہ جو ہم نے interval بھی بنائے ہیں C1 سے مراد ہے پہلا interval پہلا interval یہ ہے دوسرا interval یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتھا پانچمہ اب تو لاسٹ والا یہ ہے پہلا interval یہ ہے اس میں right and point کون سے یہ بلے تو ہمارا C1 کیا ہوگا A plus delta X ہوگا اسی طرح C2 اگر ہم لیں R کے جگہ پہ ہم 2 put کر دیں تو وہ ہمارے پاس دوسرا interval آجے گا دوسرا interval میں right and point کیا ہوگا A plus 2 delta X تو ہمارے پاس آجے گا A plus 2 delta X اسی طرح C3 اگر ہم لیں A plus 3 delta X اب 2 Cn تک ہم جائیں تو A plus N delta X یہ ہمارے پاس CR کے concept یہ clear ہو گیا یہ ہمارا دوسرا step تھا کہ ہم نے CR کو choose کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تیسرا step ہمارے پاس کیا ہے تیسرا step ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اس کو اب CR کو use کر کے ہم نے solve کرنا ہے ہمارے پاس فارمولہ ہے ٹھیک ہے جو اس کو solve کرنے کے لیے use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایس پی ایف ایس سے مراد sum آف پی ایف اب sum آف پی ایف سے مراد کیا ہے کہ sum ہم نے لینا ہے کس کا لینا ہے پی اور ایف کا اب پی کیا ہے پی ہم نے یہاں پہ کیا لیا تھا پارٹیشن لی تھی ٹھیک ہے ایف کیا ہے ایف ہمارے پاس جو function ہے وہ ہے تو sum ماہ پی ایف کو ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں جی یہ ہمارے پاس آجاتا جی سمیشن آر ون ٹو این ڈیلٹا ایکس آر ایف آف سی آر یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جو ہم نے use کرنا ہے اب ڈیلٹا ایکس آر سے مراد کیا ہے ڈیلٹا ایکس آر سے مراد ڈیلٹا ایکس ہمارے پاس کیا ہے لیندھ آف ایچ انٹرول ہے وہ تو زیادی بات سب کے لیے سیم ہوگی ایکس ون بھی ڈیلٹا ایکس ہے ایکس ٹو پہلے انٹرول کی لیندھ بھی سیم ہے دوسرے کی بھی تیسرے کی سب کی سیم ہے تو اس کا مطلب یہ اگر آر کی جگہ بھی ہم ون پوٹ کریں گے پھر بھی ڈیلٹا ایکس آئے گا آر کی جگہ بھی ٹو پوٹ کریں گے پھر بھی ہم نے آر کی جگہ بھی پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پلس پھر آر کی جگہ بھی ٹو پوٹ کرنا ہے پلس پھر آر کی جگہ بھی ٹری پوٹ کرنا ہے اس طرح ہم نے اس کو سم کر کے سال کرنا اب یہاں پہ میں اس کی تھوڑی اگزیمپل تھوڑی اس کی سیمیلی فرکیشن کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح بن جائے گا یہ والی جو سمیشن ہے ہمارے پاس اس طرح آ جائے گی ڈیلٹا ایکس ون ایف آف سر ایون پلس ڈیلٹا ایکس تو ایف آف سی ٹو پلس اب ٹو ڈیلٹا ایکس این ایف آف سرو چین ٹھیک ہوگیا اب ڈیلٹا ایکس ون ایف آف سی ون کا کیا مطلب ہے اب اصل میں اonge جتے ہیں ہم اب جس طرح ہم لیکھتے ہیں ہمارے پاس آ آ جاتا ہے جی ایف آف ایکس فمارے پاس ہوتا ہے جی آیا مجھے گری پلاس ٹھیک ہے venge کہتے ہیں یہ فائنڈ کریں اب اف آف مطلب کیا ہے کہ جدہ جدہ ایکس آرہے تو پڑھ کردیں تو یہ ہمارے پاس اسی طرح یہ چیز ہے فی ون کیا ہے اب سی ون کی ویلی ہم نے کیا قام کرنی ہے سی ونہوں ہمارے پاس کیا ہے اے پلس ڈیلٹا ایکس ہے ایف آف سی ون کیا ہوگا ایف آف ایکس میں جدہ جدہ ایکس آرہا اس کے جگہ پہ آپ نے اے پلس جارٹائک سے وہ پٹ کرنا ہے تو یہ جب کوئسٹن ہمارے پاس دیا گیا ہوگا جو ویلی ایف ایف ایکس کی دیگی ہوگی اس میں ہم پٹ کر کے اس کو سالف کریں گے یہ ہمارا تھرڈ سٹیپ تھا اب اس کے بعد فورت سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے یہ میں نے اس کو سمیشن بھائی کیا ہے تھرڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے فورت سٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سمیشن لیا ہے اس کے اوپر آپ لیمٹ اپلائی کر دیں لیمٹ این پروچس ٹو انفینیٹی ایس پی ایف ایس ایکول ٹو یہ ہمارے پاس آجے گا اے ٹو بی ایف 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 ایکس ڈی ایکس یعنی کہ اے ٹو بی ایف 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 ایس کو اگر ہم اس طرح سالف کریں تو ہمارا فائنل ریزلٹ آجاتا ہے یہ ہمارے پاس پائی ڈیفینیشن میتھل سالف کرنے کا ایک پروسیجر تھا جس کو ہم نے دیکھ لیا اب اس کو میں تھوڑا ریپیٹ کرتا ہوں گے تاکہ آپ کو مزید سانی ہو سب سے پہلے ہمارے پاس فنکشن تھا اس کو ہم نے جو انٹرویل دیئے گئے تو انٹرویل کی ہم نے پارٹیشن کر لیا پارٹیشن کس طرح کی ہے کہ دو ہم نے پوائنٹ لیا اس کو چھوٹے چھوٹے اس میں ڈبائیڈ کیئی ہے اور ان کے درمیان ہم نے دیکھا کہ ان کی جو لیندھ ہے وہ سیم تھی کس طرح سیم تھی یہ میتھڈ یوز کر کے اب ایک انٹرویل سے دوسرے انٹرویل تھا کہ جانے کے لئے ہم نے کیا کیا ٹو میں ہم نے ٹو ایڈ کیا تو فور آ گیا ٹھیک ہے ٹو میں ہم نے انٹرویل کا ڈبل ایڈ کیا تو سکس آ گیا ٹو میں ہم نے انٹرویل کا تھری ایڈ کیا تو ایٹ آ گیا تو وہ ہم نے یہ کنسیپٹی ہم یوز کر لیا اے پلس اے پلس ڈیلٹا ایکس اے پلس ٹو ڈیلٹا ایکس سی آر at the right end point of each interval ہر interval میں ہمارے پاس جو right end point ہوگا وہ ہمارا سی ہوگا سی آر ہوگا سی آر سے مراد یہ ہے کہ first interval میں جو ہمارے پاس interval right پہ آئے گا second interval میں ہمارے پاس جو right end point ہوگا وہ c2 ہوگا third میں جو ہمارے پاس ہوگا c3 ہوگا fourth میں جو ہمارے پاس ہوگا c4 ہوگا اپ ٹو ان تک یہ ہمارے پاس سٹیپ four step کیا تھا four step یہ تھا کہ ہم نے submission apply کرنا ہے پارٹیشن اور فنکشن کے پر تو وہ فارمولا یہ ہے اب تھرڈ سٹیپ کو مزید میں نے سمیلی فائی کر کے لکھ لیا آپ کی سانی کے لیے فور سٹیپ میں جو فائنل سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سمیشن اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے لیمٹ اپلائی کر دیئے این اپروچس تو انفینیٹی اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آر جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ون پوٹ کی ہے ون سے این تک پوٹ کی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیمٹ پوٹ کر دیا تو یہ جب لیمٹ پوٹ کر کے تو سالف کریں گے تو ہمارا ریکوارڈ آنسر آجے گا